اب تمام نیشنل نیوز دیکھتے ہیں والوں کو میرا سلام میں بابری مینویل آج کی ویڈیو بہت خاص ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بلڈ گروپ کی کتنی اقسام ہیں اور بلڈ گروپ کو دریافت کس نے کیا اور بلڈ گروپ کی بقاعدہ ترسیل کب سے شروع ہوئی تو ابھی شروع کرتے ہیں یہ اٹھارن سو اکاسی کی بات ہے ڈاکٹر ویلیم بلڈ سٹیٹ کی بہن زچگی کے بعد خون کی کمی سے مرنے والی تھی تب ویلیم نے اپنے بازو سے خون اپنی بہن کے بازو میں ڈالنا شروع کیا حیرت انگیز طور پر بہن آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہونے لگی اس وقت تک بلڈ گروپ دریافت نہیں ہوئے تھے یہ پورا تجربہ اتفاقی طور پر کامیاب ہوا وہ بہت خوش قسمت تھے اس سے بہلے سولہ سو سٹھ سٹھ میں زین بیپٹس نے اپنے مریض کو بھیڑ کا خون لگایا جس سے وہ بہتر ہو گیا البتہ دوسری بار ایسا کرنے سے مریض کی طبیعت بگڑ گئی بخار ہوا جسم بھر میں جلن ہوئی اور سیاہ کالے رنگ کا اس نے یورین پاس کیا اس طرح کے اور کئی واقعات بیسویں سردی تک پیش آئے جس کے بعد پورے یورپ میں خون کی ترسیل پر پبندی لگا دی گئی پھر یہ کارنامہ ایک آسٹریان ڈاکٹر کارل لینڈ سٹینر نے انیس سو ایک میں سر انجام دیا انہوں نے خون کے انگنت نمونے لیے اور انہیں مایکروسکوپ کے اوپر رکھ کر آپس میں ملایا چار سال تک وہ یہ تجربات کرتے رہے اور انہیں ان تجربوں سے یہ سمجھ آئی کہ خون کے تقریباً آٹھ نمونے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہر انسان میں کسی ایک قسم کا خون ہوتا ہے جو پدائش سے لے کر موت تک یقصہ رہتا ہے ایک ہی قسم کے خون کو آپس میں ملایا جائے تو وہ نارمل رہتے ہیں لیکن اگر مختلف گروپس کو اگر آپس میں ملا دیا جائے تو وہ لو تھڑے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں انہوں نے ان آٹھ اقسام کو اے بی اے بی او میں تقسیم کیا اور ان کے نیگٹیو اور پوزیٹیو کی تفہیم کی اس کے تقریباً دس سال تک یہ بات امریکہ اور یورپ میں پھیل گئی اور طریقہ گار یہ ہوتا تھا کہ ہر مریض اور ڈانر دونوں کے سیمپل لے کر مایکروسکوپ پر چیک کیا جاتا اگر وہ لو تھڑا بنتا تو دوسرا ڈانر چیک کیا جاتا اور یہ پوری ترطیب دہرائی جاتی خود ہمیشہ ڈائریکٹ ڈانر سے مریض کو لگایا جاتا سکریننگ اور دیگر ہیپاٹیٹس ٹیسٹ کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھے اس طریقے میں وقت بہت لگتا تھا لیکن ہزاروں لوگوں کی جان بچائی گئی اب تک خون کی پیکنگ اور اس کی ترسیل کا کوئی نظام نہیں تھا کیونکہ جسم سے نکر کر کھلی ہوا میں خون فورا جم جاتا اس کے بعد خون کو محفوظ کرنے کے لیے تجربات شروع ہوئے آخر کار انیس سو چودہ میں یہ معلوم کیا گیا کہ اگر سوڈیم سٹریٹ خون میں ملایا جا تو اسے بعد کے لیے بوتل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ کوکو کولا کو اٹھانہ سو بانوے سے بوتلوں میں بھرا جا رہا تھا سوڈیم سٹریٹ کے بعد خون کو بڑی تداد میں سٹور کیا جانا ممکن ہو گیا تھا دو سال بعد انیس سو سولہ میں امریکی ڈاکٹرز نے ایک اور کیمیکل ہیپرین کی دریافتی جو خون کو زیادہ وقت کے لیے محفوظ رکھ سکتا تھا یہ کیمیکل آج تک استعمال ہو رہا ہے اس نئے طریقے نے پہلی جنگ عظیم کے زخمیوں کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا یہی طریقہ کار اگلے کچھ سالوں میں بلڈ بینک کی بنیاد بنا اس بات کو صدی گزر چکی ہے اور خون کی ترصیل اب عام سی بات لگتی ہے اس کا شکریہ جس نے بلڈ گروپ پچانے اس کا شکریہ جس نے اسے محفوظ کرنا سکھایا ان سب کا شکریہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا خون اور جان دی کچھ لوگ ملک و قوم کے ہیرو ہوتے ہیں یہ مگر کچھ اور لوگ تھے روئے زمین پر ان جیسے ہیرو پہلے کبھی نہیں آئے اس لیے رہتی دنیا تک انسانیت ان کی مکروز ہے ان کے نام مزار ہیں نا زیارت ہوتی ہے نامجاور ہیں جو ان کی شان بیان کرے مگر ان سے بڑے ہیرو کوئی نہیں گزرے میں بہت شکر گزار ہوں امجد جویر خان صاحب کا جنہوں نے یہ تحریر ہمیں اٹھ سال کی اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اور اس طرح کی تاریخی باتوں کو ہم تک پہنچائیں گے آپ ضرورت اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ان ہیروز کی بات جو یہ ایک ابھی تک تو گمنام ہے لیکن یہ اور لوگوں تک جانے جائیں پہچانے جائیں اور مشہور ہوں بہت شکریہ آپ موسیقی موسیقی